آپ حضرات کو میں اس جشن بابرکت کی دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اس پرنور جشن کے صدقے میں مولا آپ کی تمام دلی جائز تمناوں کو پورا فرمائے اور آپ کو عرضی اور سماوی بلاوں سے محفوظ رکھے آغاز کرتا ہوں اپنے گشتگو کا تمام شورہ زویل احترام کی طرف سے علومہ کی طرف سے اور آپ کی طرف سے مصرے پڑھ رہا ہوں جشن بڑی آہستہ سے پڑھوں گا کہ جشن حیدر کا آج رات میں ہے جشن حیدر کا آج رات میں ہے باغ جنت تبرکات میں ہے باغ جنت تبرکات میں ہے جشن ہے اس تیز سے داد مل گئی سمجھے میرے مصرے قبول ہو گئے جشن حیدر کا آج رات میں ہے باغ جنت تبرکات میں ہے جشن حیدر کا آج رات میں ہے باغ جنت تبرکات میں ہے یا علی کہہ کے گھر سے نکلا ہوں مشکلے خود ہی مشکلات میں ہے یا علی کہہ کے گھر سے نکلا ہوں یا علی کہہ کے گھر سے نکلا ہوں مشکلے خود ہی مشکلات میں ہے مشکلے خود تھوڑا تھوڑا آپ قریب آ جائیں کم از کم مدرسے کے لڑکے تو آگے 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 بیٹھ جائیں جو مدرسے کے طلاب ہیں وہ تھوڑا سا آگے آگے بیٹھ جائیں میں دو چار منٹ میں اپنے گفتگو کو مکمل کرلوں گا انشاءاللہ جشن حیدر کا آج رات میں ہے باغ جنت تبرکات میں ہے یا علی کہہ کے گھر سے نکلا ہوں یا علی کہہ کے گھر سے نکلا ہوں مشکلے خود ہی مشکلات میں ہیں بھائی اب رضا سلسیوی صاحب کی شاعری کا آپ مزہ لیجئے گا دیکھیں میرے مولا نے فرمایا ہے انسان کے کلام کا اثر اس کی عمر کے اعتبار سے ہوتا ہے جیسے انسان بزرگ ہوتا چلا جاتا ہے ویسے ہی اس کی باتوں کا اثر ہوتا چلا جاتا ہے قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے فضلہ بازکم علا بازن فی کل رزق فی کل رزق ہم نے ہر انسان کو رزق میں فضیلت ایک کے اوپر ایک کو رزق میں فضیلت انعائیت فرمائی با میں آپ کو اسی مسئلے کو حل کرنے کے لئے بتا رہا ہوں مسئلہ یہ ہے کسی کو داد زیادہ مل جاتی ہے کسی کو داد کم مل جاتی ہے داد شاعری پر یہ کہا جائے کہ میار رہی ہوتا داد لینا جیسا وقت ہوتا ہے ویسی داد ملتا ہے یہ کہہ کے especialmente گھر سے نکلا ہوں دیکھئے یا علی کہہ کے گھر سے نکلا ہوں مشکلے خود ہی مشکلات میں ہیں مشکلے خود ہی مشکلات میں ہیں مشکلے خود ہی مشکلہ شیف سنیے گا مشکلیں خود ہی مشکلات میں ہیں یا علی یا حسین یا زہرہ یا علی یا حسین یا زہرہ یا علی یا حسین یا زہرہ ذکر ان سب کا بات بات میں ہے تذکرہ ان کا بات بات میں ہے تذکرہ ان کا شیف سنیے گا تذکرہ ان کا بات بات میں ہے آل احمد سے جو بھی جلتا ہے آل احمد سے جو بھی جلتا ہے اس کے شجرے میں دھول ہوتی ہے آل احمد سے جو بھی جلتا ہے اس کے شجرے میں دھول ہوتی ہے جس میں شامل نہ ہو ویلائے علی وہ عبادت فضول ہوتی ہے جس میں شامل نہ ہو ویلائے علی وہ عبادت فضول ہوتی ہے جس میں شامل نہ ہو ویلائے علی وہ عبادت فضول سجابیں میری طرح دیکھے گا جس میں شامل نہ ہو ویلائے علی وہ عبادت فضول ہوتی ہے ہر کوئی شاعر کا عرادہ دیجئے گا اب آپ بیٹھے رہیے گا میں جن سے داد مانگ رہا ہوں مجھے داد مل جائے گی محفل سجاؤ فاطمہ کے نور این کی محفل سجاؤ فاطمہ کے نور این کی اشعار سننے موسیٰ و الیاس آئیں گے محفل سجاؤ فشر سنیے گا محفل سجاؤ فاطمہ کے نور این کی اشعار سننے موسیٰ و الیاس آئیں گے جب بھی کرو گے ذکر شہنشاہ کربلا دینے کو داد حضرت عباس آئیں گے دینے کو داد حضرت عباس آئیں گے جب بھی کرو گے ذکر شہنشاہ کربلا دینے کو داد حضرت عباس آئیں گے کچھ لوگ تو جینے کی دعا مانگ رہے ہیں کچھ لوگ تو جینے کی دعا مانگ رہے ہیں شہر سنیے گا کچھ لوگ تو جینے کی دعا مانگ رہے ہیں ہم کربو بلا کربو بلا مانگ رہے ہیں کچھ لوگ تو جینے کی دعا مانگ رہے ہیں ہم کربو بلا کربو بلا مانگ رہے ہیں ہے کتنے وفادار میری قوم کے بچے غازی تیرے پرچم کی ہوا مانگ رہے ہیں ہے کتنے وفادار میری قوم کے بچے غازی تیرے پرچم کی ہوا مانگ رہے ہیں اب یہ چارمی سرے اور سن لیجئے گا درس غازی کے کچھ ملا ہی نہیں درس غازی کے کچھ ملا ہی نہیں درس غازی کے کچھ ملا ہی نہیں یہ کسی سے کبھی سنا ہی نہیں درس غازی کے کچھ ملا ہی نہیں درس غازی کے کچھ ملا ہی نہیں درس غازی کے کچھ ملا ہی نہیں یہ کسی سے کبھی سنا ہی نہیں علی اصغر ہے آج بھی زندہ حرمولا کا کوئی بتا ہی نہیں علی اصغر ہے آج بھی زندہ حرمولا کا کوئی پتا ہی نہیں علی اصغر ہے آج بھی زندہ حرمولا کا کوئی شیف سنیے گا حرمولا کا کوئی پتا ہی نہیں پھر مولا علی اصغر علیہ السلام کی بارگاہ میں بائی دو منٹ میری طرف دیکھ لیں خدا کے لیے میں نے آپ کی رحمتوں کو تمام کر دیا بد دو قطع اور سماعت فرمالے کہ درست غازی کے کچھ ملا ہی نہیں یہ کسی سے کبھی سنا ہی نہیں علی اصغر ہے آج بھی زندہ اور مولا کا کوئی پتہ نہیں ڈھائی بج رہے میں جانتا ہوں کہ آپ کو تھکان ہو گئی ہے درس غازی کے کچھ ملا ہی نہیں یہ کسی سے کبھی سنا ہی نہیں علی اصغر ہے آج بھی زندہ اور مولا کا کوئی پتہ شیر ملہدہ فرمائیے گا رنگے ورک گلاب کا پھیکا نہیں ملا رنگے ورک گلاب کا پھیکا نہیں ملا بلال بھائی شیر سنیے گا رنگے ورک گلاب کا پھیکا نہیں ملا موجز بھائی آبی شیر سنیے گا رنگے ورق گلاب کا پھیکا نہیں ملا اترا بجا خلوص کا چہرہ نہیں ملا تمام سوالہ جویل احترام علماء کی طرف سے مصرے پڑھ رہا ملحظہ فرمائیے گا رنگے ورق گلاب کا پھیکا نہیں ملا اترا بجا خلوص کا چہرہ نہیں ملا ارے روتا ہوا یزید کا لشکر ملا مگر روتا ہوا حسین کا بچہ نہیں ملا روتا ہوا یزید کا لشکر ملا مگر روتا ہوا دیکھئے جانا سبھی شورا کو ہے کچھ شورا کو جلدی ہوتی ہے پڑھنے کی وہ بار بار کہتے رہتے ہیں میری ٹرین ہے جانا مجھے بھی ہے جو لوگ چلے گا ہے وہ بھی چلے گا ہے جو نہیں گئے وہ بھی جائیں گے اب یہ ایک قطع اور ملحظہ فرمالے انشاءاللہ میں حضوظ ہوں گے کہ رنگے ورق گلاب کا پھیکا نہیں ملا اترا بجا خلوص کا چہرہ نہیں ملا روتا ہوا یزید کا لشکر ملا مگر روتا ہوا حلال بلال بھئی اگر آپ دعائیں دے رہے ہیں تو تھوڑا قریب آجائے تاکہ آنے والے شاعر کے لئے محل بن جائے روتا ہوا یزید کا لشکر ملا مگر روتا ہوا حسین کا بچہ نہیں ملا اگر آپ سب چلے جاتے تو پھر بھی میں ایسے ہی پڑھتا چونکہ میں اس وقت اپنی بی بی شہزادی بی بی فاطمہ زہر سلام اللہ علیہ کو اشار سنا رہا ہوں ملحظہ فرمائیے گا اور جذبات کی قدر کیجئے گا رنگ ورک گلاب کا پھیکا نہیں ملا اترا بجا خلوص کا چہرہ نہیں ملا روتا ہوا یزید کا لشکر ملا مگر روتا ہوا حسین کا بچہ نہیں ملا روتا ہوا شیر سن لیجے گا روتا ہوا حسین کا بچہ نہیں ملا کہیں علی کہیں زہرہ کا چین لکھا ہے کہیں علی کہیں میری ساتھ بول دیجئے گا کہیں علی کہیں زہرہ کا چین لکھا ہے جب ایپا میری شہے مشرقین لکھا ہے علی ایدر بھائی شیر سنیے گا کہیں علی کہیں زہرہ کا چین لکھا ہے جب ایپا میری شہے مشرقین لکھا ہے فرشتہ پوچھتے ہو کیا لہد میں مجھ سے سوال میرے کفن پا امام حسین لکھا فرشتہ پوچھتے ہو کیا لہد میں مجھ سے سوال میرے کفن پا امام حسین لکھا ہے فرشتہ پوچھتے ہو کیا لہد میں مجھ سے سوال میرے کفن پا امام حسین لکھا ہے آج ہر طرح بمباری ہو رہی ہے گولہ باری ہو رہی ہے یہ سنیے گا فرشتو پوچھتے ہو کیا لہد میں مجھ سے سوال میرے کفن پا امام حسین لکھا ہے پھول عقیدت کے کھلتے ہیں جلتے ہوئے انگاروں میں پھول عقیدت کے بلکل تمہید نہیں کر رہا ہوں پھول عقیدت کے کھلتے ہیں جلتے ہوئے انگاروں میں ہوتا ہے شبیر کماتم تیروں میں تلواروں میں پھول اکیدت یہ کھلتے ہیں جلتے ہوئے انگاروں میں ہوتا ہے شب بیر کماتم تیروں میں تلواروں میں ارے گولی چلاو پتر پھینکو چاہے کرو تم بمباری کوئی مگر فرار نہیں ہے شہ کے مات انگاروں نے کوئی مگر فرار نہیں یا علی گفران صاحب میں سمر رہا ہوں کہ آپ تھک گئے ہیں لیکن اتنے بھی نہیں تھکے کہ جو آپ بیٹھ کے دادے بھی آپ جوان ہیں تو تھوڑا سا یہ تین چھیر سن لیجئے انشاءاللہ محضوظ ہوں گے کہ پھول اکیدت یہ کھلتے ہیں جلتے ہوئے انگاروں میں ہوتا ہے شب بیر کماتم تیروں میں تلواروں میں گولی چلاو پتر پھینکو چاہے کرو تم بمباری کوئی مگر فرار نہیں ہے میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے آپ دونوں ہاتھ بلند کر کے دعائیں دے دیجئے گا انشاءاللہ تاکہ میرے والد صاحب کو بھی شفاہ ہو جائے اور دعائیں کر دیجئے گا میرے والد صاحب کے حق میں اب شیر سنیے گا گولی چلاو پتر پھینکو چاہے کرو تم بمباری کوئی مگر فرار نہیں ہے شہ کے ماتم داروں میں عبادتوں کا سلی کا سکھا گئے سجاد عبادتوں کا سلی کا سکھا گئے سجاد عزا کی روشنی ہر سو جہاں میں پھیلے گی چراغ مقصد سرور جلا گئے سجاد چراغ مقصد سرور جلا گئے سجاد عبادتوں کا سلی کا سکھا گئے سجاد وکار دین پیمبر بچا گئے سجاد عزا کی روشنی ہر سو جہاں میں پھیلے گی چراغ مقصد سرور جلا گئے سجاد تو ستم کی قید میں سجدوں پہ سجدے کر کے ندیم ستم کی قید میں سجدوں پہ سجدے کر کے ندیم پیمبروں کی نمازیں بچا گئے سجاد